گروہ میں پڑھوں میرے منہ میں ایک سوال آیا آج کے کرتا فال مجنو اور باواؤں میں کیا انتر ہے ایک بار جور سے بولیے آپ کیا سوال ہے آپ کا کرتا فال مجنو اور آج کل کے باواؤں میں کیا انتر ہے یہ میرے منہ میں سوال آیا یوک کے سمجھتے جگیاسو اور پریمیوں کے لئے میرا سواگت اور عوینندن بڑا اچھا آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ کرتا فال مجنو اور آج کے باواؤں میں کیا فرق ہے اس کے اوپر ایک میں چھوٹی سی بود کا تھا ایک کہانی سناتا ہوں اس کہانی سے آپ نشت روپ سے سمجھ جائیں گے کہ کیا انتر ہوتا ہے کرتا فال مجنو میں اور آج کے جو باواؤں بہت سمیں پہلے کی بات ہے جب لیلہ اور مجنو کا دور چلنا تھا اس سمیں کھلی پاؤں کا جوانہ تھا جو راج پاٹ سمالتے تھے سلطانوں کا جمانہ تھا جو راجہ کہلاتے تھے تو مجنو کیلئے سلطان نے ایک سجا دیا تھا کھلی پا نے ایک فرمان سنایا تھا کہ وہ سہر پناہ کے اندر نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ وہ لیلہ کے پیچھے اتنا دیوانہ ہے اس سے جو بھی سلطنت کے جو بھی ریاست کے راج کے نوجوان ہیں ان کے من پر بڑا پربھاو پڑ رہا ہے اسی لئے سلطان نے یہ حکم دیا کہ یہ مجنو تم اس سہر کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ جیسے کی آج کل بدماسوں کو ہم لوگ جلہ ودر کر دیتی ہے پولیس ٹھیک اسی پرکار مجنو کے لیے جلہ ودر کر دیا گیا مجنو اپنی لیلہ کی یاد میں جنگل میں اس کے نام کو جبتا رہا لیلہ لیلہ یکی نصہ تھا یکی شروع تھا یکی اس کا خواب تھا کہ لیلہ کے دیدار کب ہوں گے کب درسن ہوں گے کب ملاقات ہو گے اسی طرح اس کا سمیں کٹتا گیا ویتیت ہوتا گیا کوئی کھلا دیتا تھا تو کھا لیتا تھا کائے بھیس چلانے والے جو بچے تھے بڑے بجرگ تھے کچھ دیا کر کے اوپر والے کے نام پہ جو کھلا دیتے تھے وہ کھا لیتے تھے اور اسی طرح اس کی جو محبت کی عبادت تھی وہ چلتی رہے ہیں دھیان دیچے گیا یہ جو کہانی ہے وہ آج کے باباؤں اور کرتہ پھار مجنووں کے اوپر جا رہے ہیں دھیان سے سنیے گا اور اس کو کمپیاریزن کرنا ہے آپ نے کمپیاریزن کرنا ہے آج کے باباؤں کا اور کرتہ پھار مجنووں کا کیا سممند ہے اس کہانی کے مادیم سے بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں جب کافی دن ہو گئے تو ایک دن سلطان نے صلاح کیا اپنے صفحہ سالاروں سے اپنے بجیروں سے کہ بڑا جلم ہو رہا ہے مجنو کے اوپر کچھ کھار نہیں رہا ہے پی نہیں رہا ہے کچھ بری دسا میں ہے جنگل میں ہے کیوں نہ اس کے لئے ایک بیوستہ کھول دی جائے ریاست کی طرف سے یہ سب آپس میں جب انہوں نے گفتگو کیا چرچہ کیا آپس میں اور انہوں نے پورے سہر میں ایک ڈھنڈورہ پٹوا دیا سلطان نے ڈھنڈورہ میں بولا گیا کہ جو بھی مجنو حلوائی کی دکان سے جو کھائے گا مانگے گا اس کو پھری میں ملے گا جو وہ کپڑا پہننا چاہے گا اس کو کپڑا بھی پھری میں دے گا جو بھی چیز لے گا اس کا جو پیمنٹ ہے وہ راج کوشش ہوگا یعنی سلطان دے گا اس کے لیے اس سے نہ لیا جائے یہ جب اس کا ڈھنڈورہ پیٹا گیا پورے سہر میں تو یہ سوچنا کیونکہ وہ جنگل میں تھا اس کے پاس تو پہنچی نہیں مجنو کے پاس پہلے سوچنا تو سہر میں پھیلے گے تو سہر میں پھیلی سوچنا تو جتنے چور اچکے تھے جتنے چور اچکے تھے جتنے حرام کھور تھے جتنے نٹھلے تھے وہ سب لوگ ایک پھٹا پورانا کپڑا پھاڑ کر کے اپنا کرتا کپڑا پھاڑ جو کرتا تھا اس کو پہن کر کے حلوائی کی دکان پہ گئے دس پانچ لڑکے ایک ہٹے ہو کر کے سب نے اپنے اپنے کرتا پھاڑ لیا کہا کہ ہمیں دودھ پلاو ربڑی کھلاو جلے بھی کھلاو دہی کے ساتھ تو یہ سب کھانے کے بعد میں پھر وہ چل دیئے دکان دان نے پوچھا پیسے تو انہوں ہی پتا نہیں ہے ہم مجنو ہیں راجہ نے کاٹ ہندورہ پٹوائے آئے اس کے بعد میں بہت سارے لڑکے نکل چکے سب نے دکانے کھالی کر دیں کپڑے بنوالی ہے سب نے تھان کے تھان انہوں نے کپڑا دو ایک آدمیٹر سے کہا ہوگا پورے تھان کے تھان لے کے چل گئے لڑکے ایک سبتہ کے بعد جب وہ لشٹ ون کر کے سلطان کے پاس میں پہنچا اور سلطان کے پاس میں پہنچے لشٹ کو تو جب بجیروں نے لمبا سا پڑھ کے سنایا تو سلطان نے کہا کھلیپا نے کہا کہ یہ مجنو تو اتنا بڑا کھرچیلا ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم تو سوستے تھی یہ دیوانہ ہے لیلہ کا یہ تو بہت کھرچیلا ہے اچھا تو اب کھا کیا جائے انہوں نے بات یہ ہے دکانداروں نے کہا کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے کو مجنو کہتا ہے آپ نے کوئی فوٹو تو دیا نہیں تھا تصویر تو دی نہیں تھی کوئی پہچان تو بتا ہی نہیں تھی پہچان بتا ہی تھی کہ کورتہ پھٹا ہوگا داری بڑی سی ہوگی میلا کچیلا ہوگا وہ مجنو ہے تو نیرے مجنو آ گیا تو سلطان نے سلطان کیا اب کیا کیا جائے بجیروں سے مل کر کے تو بجیروں نے کہا ایسا ہے بصول بھی کروا دیں گے ہم دوسرا ڈھنڈورہ پٹوا دوسرا ڈھنڈورہ پٹوایا گیا کہ مجنو کو لیلہ نے یاد کیا ہے لیلہ ملنا چاہتی ہے اور لیلہ کو انہوں نے اپنے پرانگڑ میں بلوا لیا راجہ نے سلطان نے اور بلوانے کے بعد میں بہاں بیٹھا دیا جیسے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ٹھیک اسی پرکار سے ٹھیک اسی پرکار سے راجہ نے مجنو کے لیے ڈھنڈورہ پٹوایا تو سہر کے جتنے مجنو تھے وہ سب ہی اکھٹے ہو گئے وہاں تو راجہ نے کہا لیلہ بیٹھی ہے نا ملو جا کر کہ اب کسی کی ہمتی نہ پڑے اس سے بات کرنے کی ملنے کی کیونکہ لیلہ کے آس پاس جو ہیں دو میٹر تک چاروں طرف لوہے کے انگارے بچھے ہوئے تھے کون اس پہ چل کر کے جا سکتا ہے لیلہ سے ملنے کے لیے سب پیر جل جائیں گے کسی گوالوال کے مادیم سے بھینس گائے بھینس چرانے والے کے مادیم سے یہ خبر مجنو کو جنگل میں ملی کی راجہ نے آج چھوٹ دیا ہے سلطان نے آج چھوٹ دیا ہے لیلہ سے ملنے کی مجنو بھاگتا ہوا آیا گرتا ہوا آیا پٹ کے کھاتا ہوا آیا اور راجہ کے وہاں پہنچا سب بھیڑ کو ہٹاتا ہوا بولو کہاں ہے میری لیلہ اور وہ وہاں گیا اور گلے سے چپک گیا گلے سے ملنے کے بعد اس نے یہ نیچے تک نہیں دیکھا کہ نیچے انگار بچھے ہوئے ہیں لوہے کے گرم گرم لال لال دہکتے ہوئے انگاروں پہ پیر اس نے نیچے کہا اس کا دھیان تو لیلہ پہ تھا اور وہ لیلہ کے پاس چلا گیا گلے سے چپک گیا سلطان نے کہا بجیر نے کہا یہی اصلی مجنو سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو سب سے چکیا چکی چلوائیے اور ان سے پیسہ وصول کرو کیونکہ یہ کرتا پھاڑ مجنو ہے یہ نکلی مجنو ہے اسی پرکار سے جو آپ نے کہا کہ کرتا پھاڑ مجنو اور باواؤں میں کیا انتر ہے آج کے تو یہی انتر ہے پرماتمہ کی یاد میں نکلنے والے کم ہیں اور کیول اپنے پیٹ ورنے کے لیے اپنا گجارہ کرنے کے لیے گھر میں کوئی پریسانی ہے کچھ بھی ہے ایسے لوگ زیادہ ہیں تو یہی انتر ہے آج کے کرتا پھاڑ مجنو اور آج کے باواؤں میں دونوں کی سیم کنڈیشن ہے بہت ہار فالس دونوں ہی جھوٹے ہیں بے ایمان ہیں تو آپ کمپیر کر سکتے ہیں اس جانکاری کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ میں پھر میں لوں گا جانکاری اچھی لگنے پر اس ویڈیو کے لیے ہستان ترت کریں آگے بڑھائیں آہ آہ